ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک امپورٹن انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ڈیمانڈ پہ ہم نے ایک بک لکھی ہے گرین کیمسٹری کی جو بہتی کم سائز اور کمپرینسو ہے اور ٹو دے پوائنٹ ہے یہ میں نے پروفیسر محمد یوسف اور پروفیسر محمد اسلم کے ساتھ میں مل کے بنائی یہ بک اور علیمہ پبلیشیرز نے اس کو علیمہ انٹرنیشنل پبلیشیرز نے اس کو پبلیش کیا ہے یہ بک بہتی سمپل لنگویج میں دکھی گئی ہے ٹو دے پوائنٹ ہے اور اس میں ہر ایک ٹوپک ڈسکس کیا گیا ہے جو بھی آپ کے سیلیبس میں ہے ایس پر کشمیر یا ایس پر کلسٹر یونیوریسٹی کوئی بھی یونیوریسٹی میں آپ ہوں تو آپ کو ہر ایک پوائنٹ اس میں ملے گا اور جو پوائنٹس آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ملیں گے وہ اس میں آپ کو ملیں گے وہ ٹوپکس آپ کو دکھیں گے اور بہت ہی سمپل لینگویج میں بہت ہی میں بولوں گا تو دے پوائنٹ اور کمپریہنسو لینگویج میں لکھی گئی ہے وہ اور ایزی تو انڈرسٹینڈ ہے سٹوڈنٹ پھینڈلی بک ہے سٹوڈنٹ خود بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کو کلاس میں سپوز میس بھی ہو رہے ہیں ٹاپکس تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ گرین کیمیسٹری کیا ہے اور گرین کیمیسٹری کے کونسپٹس کو ایزیلی سمجھ سکتا ہے وہ اتنا اچھے سے لکھا گیا ہے اس بک اور بہت ہی سسٹیمیٹک ہے ایسا نہیں ہے کہ ہیپرزرڈ وے میں لکھا گیا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے میں بول سکتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو انجائی کریں گے اور میں آپ لوگوں کو سجسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی یہ بک لیں گے تو بک لینے سے پہلے ایک بار اس کو وہی پہ دیکھ لینا اس کے بعد میں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور لیں تو یہ بھی امید کرتا ہوں میں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آپ لوگ اس کو سچی میں لائک کریں گے اور اس کا اچھا ریسوانز لو لے گا اس کے باوجود اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ کامیا ہے بک میں کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے تو اس طرح سے بک بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ایک دم اس میں کامیا آگر ہوں گی تو آپ میرے اسی یوٹیوب چینل کے تھو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں یا پھر میرے فیس بک پہ یا پھر وٹس اپ پہ مجھے کومنٹس کر کے بیج سکتے ہیں تو آپ کی جو کومنٹس ہوں گے وہ موسٹ ویلکم ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بک کو پسند کریں گے اور یہ آپ لوگ کے لئے فائدہ مند بک ہوگی سو آپ بک دیکھئے انجوائی کیجئے اور وشیو اللہ بیسٹ فارئر اگزامز ایچسٹرہ اور باقی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں میرے تو پھرال آج اتنا ہی تو آپ بک دیکھیں اور اس کے بعد میں مجھے ضرور بتائیے بھائی